تو مقام یہ تھا مقام جواب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں یہ حوالہ دے کے اوپر باس کر رہا تھا اور جب یہ بات ہوئی تو چالیس سے زائد علماء مشیق بیٹھے تھے شجوخ العدیس تھے پیرانے طریقت تھے سادات کرام تھے مجمع میں روافض بھی بیٹھے تھے تو کیا کسی کا بھی ذہن حاضر نہیں تھا کیا کسی کے بھی حواس اتنے تیز نہیں تھے کہ گستاخی کو سونگ لیتے کہ بوہ گستاخی آئی ہے چونکہ سارا مضمون ان کے سامنے تھا اور بعد کا کوئی حصہ کاٹا نہیں گیا تھا تو کسی کو کوئی معمولی سا خیال بھی نہیں آیا کسی نے نہ اس وقت کہا نہ دوسرے دن کہا نہ ایک مہینے بعد کہا نہ آج تک کہا تو جب یہ حصہ کاٹ کر پھر اسے خود گستاخی بنا کر اس رفضی لونڈے نے پیش کیا تو اس کے بعد دیکھو یعنی پراپوگنڈے کا کتنا اثر ہوتا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی تقریر تو سنو پہلے بیان کیا ہو رہا ہے اور وہ اس نے فوراں جو بعد میں جملہ بولا ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم غم کر لیا اس میں بیان تھا کہ یہ شرطیں کتنی ہیں اس میں اور نعرہ پھر بھی ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جواب دینے کی مجبوری ہے اور خطا خطا اجتہادی ہے وہ باد والے لفظ ہے کچھ کہتے ہیں تم نے ساتھ بولنا تھا آلہ کے حدیث شریح میں ہمارے عقی علیہ السلام کا فرمان ہے مستدر کے لئے حاکم میں اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضی شریف تیسویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا اب ساتھ اجتہادی نہیں لکھا ہوا لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے لیکن میں نے تو ذکر کیا تھا میں نے ذکر کیا تھا صرف خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ اس کی اگلی قسم بھی ذکر کی تھی کہ خطا اجتہادی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا اجتہادی تھی جو کہ عیب نہیں تھی گناہ نہیں تھا ایک ثواب تھا مگر وہ خطا اجتہادی برقرار رہی مگر ایک خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جو برقرار نہیں رہتی اور پھر اس کی دو قسمیں ایک وہ ہے جو سریع الزوال ہے دوسری وہ ہے جو بتیع الزوال ہے یعنی زائل ہوتی ہے ایک یہ فوراں ہو جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوتی ہے تو میں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اگلا جملہ بول کے کہ جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا کہ خطا اجتحادی تھی اجتحادی کی وہ قسم جو باقی نہیں رہتی پھر اس کی وہ قسم جو دیر سے نہیں سریع الزوال فوراں زائل ہو جاتی ہے یہ جملہ میرا میں ہفتہ بعد نہیں بول رہا اسی تقریر میں ہے لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا کیونکہ میں چودہ صدیوں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے لفظ نکل گیا ہے اور اب زد کر بیٹھا ہے واپس نہیں لے رہا تو یہ معاملہ تھا کہ کس پس منظر میں میں نے بولا اپنی طرف سے بھی نہیں پھر پیر صاحب کی عبارت پیش کر کے اس کی تشریح میں بولا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ